بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن فرنڈز آج ایک اور بہت زبزہ یونیک کرتہ ڈزائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت سپیشل ویڈیو ہے بہت یونیک سا ڈزائن ہے جو کسی ایج پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن فرنڈز آپ سے میری ہمبر ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو کسی جگہ پہ سکپ کر رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ وہ ٹیکنیک مسٹ کر جائیں جس کی وجہ سے یہ ڈزائن آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ ہرگز نہیں کرنا تو سب سے پہلے ہم نے اپنی پٹی مکمل ریڈی کر لینی ہے یہ کمپلیٹ ریڈی ہے جس ہم نے ٹھوکے کا کٹ نہیں لگانا اس کے علاوہ ہم نے اپنا بین مکمل پیچ کر لینے ہم نے آئرن کی وجہ سے اور یہ ڈبل پیپر فیوز کا بین یا ہم نے فائنل جو ہمارا بین ہوتا ہے وہ ہم نے پیسٹ کیا ہوئے اور نیسٹ جو ہمارا سٹپ ہے فرنڈز ہم نے ایک بٹن ٹیک ٹائپ یہ پٹی بنانی ہے جس اس میں ہم نے پیپر فیوز انکروڈ نہیں کرنی سوائیچ اس کی ہم نے ویٹس رکھی ہے اور دیکھیں جس ہم بٹن ٹیک بناتے ہیں بلکل سیم اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا لینے اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اپنی آئرن کی مدد سے اس طرح بٹھا لینے آپ فرنڈز اس میں جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے فرنڈز کہ آپ نے جیسے کہ ہم پندرہ انچ اگر پٹی رکھتے ہیں تو پینتالی سنچ یعنی تین گناہ آپ نے اپنی لمائی کو بٹھا لینے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے پینتالی سنچ رکھی ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹر سیز آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر بینڈنگ کے دوران میں تھوڑا بہت اگر آپ کا فرق آ جائے تو وہ آپ کا ایزیلی کور ہو جائے گا اگر لاسٹ میں جا کے آپ کا پانچھ انچ یا آٹھ انچ کا پیس بچ جائے گا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یہ نہ ہو کہ آخر میں جا کے آپ کی پٹی شارٹ ہو جائے اور آپ کو ڈیزائن دوبارہ بنانا پڑے اب فرنڈز ہم اس کی سائیڈز سے سلائی لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم لاک کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے بس یہاں پہ آپ نے یہ ٹکنیک یوز کرنی ہے کہ آپ کی سلائی انتہائی ایفیشنسی کے ساتھ لگنی جائے اب یہ دیکھیں ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم نے یہ ڈبل اس کو لاک کر لی ہے اچھے طریقے سے اس پٹی کو اور یہ جسٹ ہم نے ایک سائیڈ پہ ہی سلائی اپلائے کی ہے اب اسی طریقے سے ہماری جو دوسری پٹی ہے یہ دو پٹی ہم نے بنانی ہے ایک بینڈ کے لیے اور ایک ہم نے اپنی فرنٹ پٹی کے لیے اب بڑھتے ہیں فرنڈز ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ ریشمی نلکی لینی ہے جو کہ زیادہ پیکو کے لیے یوز ہوتی ہے دوپٹے وغیرہ پیکو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اب فرنڈز اس میں آپ دو کلر کا کمینیشن یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنے کلر کے مطابق یہ دو کلر کا کمینیشن یوز کی ہے یہ دیکھیں فاسٹ کلر ہے فاسٹ کلر کو میں نے سینٹر میں اپلائے کرنا ہے اور سائیڈز پہ میں نے اپنا لائٹ کلر لگانا ہے تو بٹن ٹیک پہ ہم نے سب سے پہلے سلائی اپلائے کی اب اسی طریقے سے آپ نے اپنی یہ جو دو چھوٹی پٹیاں ہیں وٹ میں ان پہ ہم نے سلائی اپلائے کر لینی ہے اور اس میں بس یہ آپ نے ٹکنیک ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی سلائیاں سیدھی رہنی چاہیں تو بے شک تھوڑ سا آہستہ آہستہ آپ سلائی لگا لیں اور لیکن آپ کی سلائیاں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ بلکل سیدھی ہونے چاہیں یہ دیکھیں الحمدلہ جو آپ کو فاسٹ کلر ہے وہ سینٹر میں ہو اور جو لائٹ کلر آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے سائیڈ پہ رکھنا ہے میں بٹن ٹیک میں آپ کو اچھے تکیسی یہ گائیڈ لین دے دیتا ہوں یہ دیکھیں فاسٹ کلر کے بلکل روٹ میں ہم نے سلائی لگائی ہے اور اسی تکیسے ہم نے سیم جسٹنس رکھنا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی یہ دیسٹنس اگر آپ کا سیم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی ایفیشنسی بلکل کلیر آئے گی یہ دیکھیں الحمدلہ ہماری آپ فنشنگ دیکھ سکتے ہیں سیم اس سٹیپ کو آپ نے کافی کرنا ہے اب بڑھتے ہیں فرنڈز اپنے فائنل سٹیپ کی طرف فائنل سٹیپ میں میں آپ کو بتا دوں فرنڈز ہم نے سب سے پہلے اوپر پٹی کی طرف سے سٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ آپ ایسے سمجھیں کہ ہم اپنی فرنڈ پٹی اپنی کمیز کے ساتھ پیچ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اپنے پٹی کو رکھنا ہے ایک انچ آپ نے یا سوہ انچ کے قریب آپ اوپر سے اپنی پٹی کو ایکسٹر سائز لے لیں اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کا سٹیپ ہی ہوگا کہ آپ نے نیچے کی طرف سے بینڈنگ کرتے ہوئی یہ اوپر آپ نے یہ ٹرینگلر ایک شیپ جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے ایزی اگر زبان میں میں آپ سے شیئر کروں تو یہ سموسا ٹیپ آپ نے یہ ایک شیپ بنانی ہے یہ دیکھیں فرنڈز اب یہاں سے آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے دوبارہ میں اس ٹیپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں بس آپ نے اس ٹیکنیک میں یہ ایک یونیک سی جو چیز ہے یہ ہے کہ آپ نے اپنی سلائی یہاں پہ گم لگانی ہے یعنی کہ آپ کی جو سلائی ہے وہ آپ کی فرنڈ پہ نہیں آنی چاہیے میں انشاءاللہ اس کو ڈیزائن کو بناتے ہوئے تمام ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت ڈیپلی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ آسکے چھوٹی سی زوم جو سکرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہماری فرنٹ سکرین پہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیسے اس جو سموسا شیپ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے بٹھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز الحمدللہ ہماری شیپ آر ریڈی اچھے طریقے سے بیٹھ رہی ہے بس آپ نے اپنی اس شیپ کو continue رکھنا ہے اور آپ کا یہ ڈیزائن آئیسہ آئیسہ بنتے بنتے بلکل الحمدللہ ہمارا پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا بس اس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے فرنڈز وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے اپنا تمام تر فوکس آپ نے جو یہ سموسا شیپ کی کونہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاتھوں کی میرے سے اس کونے کو سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہوں آپ نے اس کی جو کونے کا جو end point ہے وہ جو نوک ہم جس کو end میں جو ہماری نوک بنتی ہے اس نوک کو آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے نکالنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز کیسے میں اپنے ہاتھوں کی میرے سے اس کو بٹھا رہا ہوں آپ ویڈیو کی میرے سے بھی اس کو کپی کر سکتے ہیں کوئی مشکل ڈیزائن نہیں ہے اس ڈیزائن کے لیے آپ کو جس پیشن چاہیے اور یہ بہت یونیک سا ڈیزائن آپ گھر میں بیٹھے بنا سکتے ہیں بہت زبزہ سا بہت یونیک سا ایک آئیڈیا ہے یہ آپ اپنے کٹ بین پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کالر پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو مزید بڑھانا چاہے تو آپ کف پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اس میں ہم ہماری جو سموسہ شیپ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس کو کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں تو ہم دوسری طرف سے ہم اس کو اپنی شیپ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک طرف سے ہماری سموسہ شیپ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو دوسری طرف سے ہم اس کو سٹارٹ کر کے اپنی سلائی کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں پہ آپ کی تمام جو ٹیکنیک یوز ہونے والی امپورٹن چیز ہے ٹیکنیک میں وہ آپ کی سلائی پہ کنٹرول ہے آپ کی سیونگ مشین پہ کنٹرول ہے آپ نے یہاں پہ سلائی اس ص میں لگانی ہے جب آپ کو ہنڈر پرسنٹ سٹسفیکشن ہو جائے کہ آپ کا آپ کا یہ جو تکونی آپ کی شیپ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہے میں مختلف لینگویجز میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو میں اپنی بات آپ کے مائنڈ تک پہنچا سکوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو کونہ ہے ہمارا بہت اچھے طریقے سے بیٹھ چکے اب ہم نے اپنی سلائی کو آگے کی طرف ہم لے کر بڑھے ہیں تو لاسٹ پہ آپ کا جو سٹیپ ہوگا فرنڈز وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ کلیر کر لی ہے اور جو لاسٹ ہمارا ٹھوکے کی طرف ہے وہاں پہ ہم نے تک بن سوائنچ ڈیڈنچ کے قریب ایکسٹر رکھ لیا ہے تو الحمدللہ ہماری بٹی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے زبدست طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت پروفیشنل لوگ بہت زبدست سا ڈیزائن ایک یونیک سا آئیڈیا آپ اس کو ضرور اپلائے کیجئے اب بڑھتے ہیں بین کی ٹیکنیک کی طرف تو بین کی ٹیکنیک بھی بہت امپورٹنٹ ہے فرنڈز آپ کے لیے اب یہاں پہ بھی آپ نے بلکت سینٹر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور پھر وہی سٹیپ آپ نے دہرانا ہے جو کہ میں آپ کو اپنے اس ڈیزائن کے سٹارٹ میں بتا چک ہوں کہ ایک انچ کا آپ نے گیپ چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف سے بینڈ کرتے ہو رائٹ سیڈ پہ اس کو لے کے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ اپنا سموسا شیپ بنا کے آپ نے اس کی بلکل جو ہماری سموسا شیپ کی بلکل سینٹر ہوگا دونوں سموسا شیپ کے اپوزر جو ہم سموسا شیپ بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ بہت اچھے دیکھیں اس سے میرے سموسا شیپ سمان رہی ہیں اب ہماری جو سلائی اپلائے ہو رہی ہے فرینڈز وہ بلکل ان دونوں سموسا شیپ کے بلکل سینٹر میں ہو رہی ہے یہ دیکھیں فرینڈز بہت ڈیپلی میں آپ کے ساتھ ہر چیز شیپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیزائن پرسنری طور پر مجھے بہت پسند آیا اور میری اپنی بھی پرسنری خواہش تھی کہ آپ ڈیزائننگ کی طرف آپ کا مائنڈ زیادہ بڑے کیونکہ بہت کیونکہ ڈیزائننگ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کا مائنڈ بھی کھلتا ہے آپ کے مائنڈ میں اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں آپ اپنے آئیڈیاز ہم سے بھی شیئر کیا کیجئے اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی اچھی ڈیزائننگ ہے وہ ہم سے شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی ڈیزائن سمجھ میں نہیں آرہا آپ وہ ہم سے وٹس اپ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایرم کولیکشن کی ٹیم آپ کے لیے وہ ڈیزائن ضرور لے کے ہے اور ایزی میتھڈ کے ساتھ لے کے ہے تاکہ وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے تو یہ دیکھیں فرنس الحمدللہ ہمارا ہم جون جون اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں ہمارا ڈیزائن آگے کی طرح بڑھتا جاتا ہے جبکہ ہم نے جو فوکس رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم نے بالکل کارنر پہ فوکس رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرانوری ریشے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ ریموو کرنا ہے وہ اس لیے کہ جون جون آپ کا ڈیزائن صفائی کے ساتھ بنے گا اس طرح آپ کے ڈیزائن کے اندر کلیٹی آئے گی اور آپ کا مائنڈ فریش رہے گا اگر آپ کا کام تھوڑسا رف ہوگا تو آپ کا دل بھی ٹوٹے گا اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اکتا آ جائے گا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ الحمداللہ ہم نے صفائی کا بھی خصوصاً دیار رکھا ہے اور یہ دیکھیں الحمداللہ ہمارا ڈیزائن بھی اوبر کر رہا ہے تو یہ دیکھیں فرنز الحمداللہ ہماری بہت خوبصورت ایک یونیک سی شیپ آ چکی ہے اب کٹ پٹی ہم نے فائنلی ریڈی کر لی ہے کٹ پٹی پہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جو الحمداللہ ہماری ون ملین کرس کرنے کے قریب ہے اور کٹ پٹی پہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ دو ویڈیو شیئر کی ہوئے ہیں لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کروں گا انڈ سکرین میں بھی ایڈ کروں گا جس میں میں نے آپ سے دو طریقوں سے کٹ پٹی بنانے شیئر کیا ایک تو آپ پہلے کیسے کٹ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا کٹ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹو ان ون ٹیپ کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کا کیا کیا فائدہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمداللہ ہمارے بین کے اندر ایک پروفیشنل لک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف سارا کمال آپ کو ٹو ان ون ٹیپ کا ہے ٹو ان ون ٹیپ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یہ ٹو ان ون ٹیپ ہے کیا چیز یہ کیا ٹیکنولوجی ہے اس کو آپ اچھے دیکھئے سے سمجھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ہوگا اینڈ سکرین میں بھی ہوگا انشاءاللہ امید کرتوں فرنڈز آج کی زبدستی کاوش آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کا دوست و بکر آپ سے چاہتا ہے جازت آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنی زنگی سے جوڑ اپنے پیروں کو بہت زیادہ خیار رکھی گا سونے رب دے حوالے